اسلام علیکم دوستو حالیہ دنوں میں مشہور زمانہ ڈراما بریلیس ارتگل جسے پاکستان میں ارتگل غازی بھی کہتے ہیں توجہ کا منقص بنا ہوا ہے ویسے تو اس ڈرامے کے بہت سارے کردار زیرے بحث ہیں مگر سوشل میڈیا پہ اس کردار کو سب سے زیادہ سراحہ جا رہا ہے وہ حلیمہ سلطان کا کردار نبانے والی خوبصورت ادا کارا اسرا بلجک کا ہے جتنی توجہ ارتگل غازی نے حاصل کی اتنی توجہ حلیمہ سلطان بانان اسرا بلجک نے بھی حاصل کی ہے اور اس وقت لاکھوں کروڑوں لوگ ان کی ظلفوں کے حسیر ہیں ان کا خوبصورت چہرہ بڑی بڑی آنکھیں دلکش مسکراہت اور خوبصورت رنگت ترکوں کے حسن و جمال کی خوب ترجمانی کرتی ہے وے شک ترک کو خوبصورت اقوام میں شمار ہوتی ہے تو دوستو اس ویڈیو میں آپ کو حلیمہ سلطان کے کردار نبانے والی اسرا بلجک کے بارے میں ایسی باتیں بتاتے ہیں جو پہلے یقیناً آپ نہیں جانتے ہوں گے کیونکہ ان کے لاکھوں فینس ان کی ذاتی زنگی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اسرا بلجک اور فلیمہ سلطان ترکی کے دارو الخلافہ انکرہ میں انیس سو بانوے میں پیدا ہوئی یہ اس وقت کی ٹاپ مارڈل اور ہائی ریڈیگ ایکٹرس ہے ان کی عمر اس وقت صرف ستائیس سال ہے اور اتنی کم عمر میں انہوں نے شورت کی بلندیوں کو شو لیا ہے انہوں نے اپنے فنی مستقبل کا آغاز دوزار چودہ میں بٹور مارڈل کیا وہ بہت لکی تھی کہ آغاز سے ہی انہیں ارتکل غازی ڈراما سیریز میں بطور لیڈنگ ایکٹرس کام کرنے کا موقع ملا یہ ڈراما فائیب سیزنز اور ایک سو پچاس اکسات پر مشتمل ہے اور بہت بڑی ایڈوینجرٹ سیریز ہے یہ سال دوزار چودہ سے دوزار اٹھارہ تک بہت لکھ سیریز سے منسلک رہی اس ڈرامے کی خاص بات یہ ہے کہ نہ صرف اس ڈرامے نے انہیں شورت کی بلندیوں پر پہنچا دیا بلکہ وہ اسلامی دنیا میں بھی ایک ہر دل عزیز اداکارہ کے روح میں امری ہیں ان کے کیریئر میں اب تک تین ڈراما سیریز اور ایک فلم شامل ہے لیکن ارتکل غازی ڈرامے نے ان کی بہجام پوری دنیا میں کروا دیا ہے اگر ان کی ذاتی زندگی کی بات کریں تو دوزار چودہ میں ان کی ترکیش فٹبالر گوخان تورے کے ساتھ تعلقات کی خبریں منظر آن پہ آتی رہی اور یہ تعلق تین سال جاری رہا ہے اور پھر اسرا بلزک اور گوخان تورے نے دوزار سترہ میں بیار اچھا لیا ان کی شادی خوصورت اور زیرہ توجہ کا مرکز بنی جب ترکی کے صدر صدر رجب طیب اردگان اپنی ایلیہ کے ساتھ ان کی شادی میں باراتی بنے نظر آئے شادی کے بعد بھی انہوں نے اپنے فنی کیریئر کو جاری رکھا اور دوزار اٹھارہ میں کرتگروڑ کی باقی تمام ایفیسوز مکمل کروائے لیکن بدقسمتی سے ان کی ازواجی زندگی زیادہ دیر تک نہ چل سکی شادی کے کچھ عرصہ بعد ہی ان دونوں میں اختلافات کی خبریں آنا شروع ہو گئی اور سات دوزار رنیویس میں دونوں نے خاموشی سے علیت کی اختیار کر لیں اور ان کی شادی مز ایک سال اور چند ماہ ہی چل سکی اسرہ بلجک کی یہ خاص بات یہ بھی ہے کہ اپنے کام یا فنی کیریئر اور ناکام شادی کے بعد بھی انہوں نے اپنے تعلیمی کیریئر کو جاری رکھا اسرہ بلجک اس وقت استعمال یونیورسٹی سے لاکی ڈگری حاصل کر رہی ہیں اسرہ بلجک کو پاکستان میں اور دنیا بھر میں اس وجہ سے بھی سراحہ جاتا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کی کشیدگی کے دوران انہوں نے پاکستان کی حمایت کی اور امن کی بات کی خاص طور پر سوشل میڈیا پر انڈیا ندا کارا اور ان کا چوپڑا کے ساتھ سرط موری اور لفظی جنگ توجہ کا مرکز بنی رہی اور ان کا چوپڑا نے جنگ کی حمایت کی تو انہیں ہر طرف سے تنقید کا سامنا کرنا پڑا اس پہ ترکش اداکارا اسرا بلجک بھی خاموش نہ رہی اور پر ان کا چوپڑا کو بھوک کھری کھری سنا دی اسرا بلجک نے کہا اقوام متحدہ نے آپ کو خیر سگالی کا سفیر بنایا ہے اور اس ناتے ایسی متنادر زبان کا استعمال کرنا شرم ناک ہے اسرا کا کہنا تھا خیر سگالی کی سفیر ہونے کے ناتے کسی بھی صورت جنگ کی حمایت کا بیان نہیں دینا چاہیے آپ کا اپنے ملک کے لیے موڑے بطن ہونا آپ کا حق ہے لیکن اس طرح کی ہاش لینگویڈ کا استعمال اور جنگ کی حمایت واقعی افسوسناک ہے تو دوستو آپ کو اسرا بلجک سنٹرلک یہ انفارمیشن کیسے لگی اپنی رائے کا ازاد لازمی کریں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں شکریہ موسیقی